جے یو آئی نے آئینی عدالت کے قیام پر حکومت کا فوری ساتھ دینے کی حامی نہ بھری سپریم کورٹ میں آئینی بنچ بنانے کی تجویز دے دی پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے کے لیے زیلی کمیٹی بنا دی گئی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے زرداری ہاؤس میں مذاکرات تحریک انصاف نے آئینی ترمیم کو عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا نون لیگ نے پچیس اکتوبر کے بعد ترمیم ہونے کا کہہ دیا جب وزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سواد کے لیے سپریم کورٹ میں مقرر سترہ اکتوبر کو تین اکنی بنچ کیس سنے گا چیف جسٹس قاضی لفائی زیسا بینچ کیس سربراہ ہوں گے جسٹس نائیم اختر افغان جسٹس شاہد بلال حسن بھی بنچ میں شامل رانوما جے یو آئی کامران مرتضا نے کہا حکومت کو اپنا چوبیس نکاتی ڈرافٹ دے دیا ہماری تجویز ہے سپریم کورٹ کا آئینی بنچ بنایا جائے دو سو کیسز کے لیے آئینی عدالت بنانا مناسب نہیں پیپلز پارٹی اور ہمارے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں پیرافٹ نے کہا وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد عاظم کا خواب تھا قائد عاظم کی تجویز تقریبا پیپلز پارٹی کی تجویز سے مماسلت رکھتی ہے قائد عاظم نے ایک ہی عدالت کو وفاقی قوانین پر وسیع دائر اختیار دینے کی مخارفت کی یہ قائد عاظم کی جانب سے عدالتوں پر غیر ضروری بوچھ کو کم کرنے کا حل تھا تحریک انصاف کا پندرہ اکتوبر کو ڈی چاک اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان وفاقی حکومت کا احتجاج پوری قوت سے روکنے کا اعلان وزیر دفاع خاج آصف نے کہا پندرہ اکتوبر کو وفاق پر یلغار کرنے والوں سے بھرپور طاقت سے نمٹا جائے گا پی ٹی آئی انتشار پھیلانے سے باز نہیں آ رہی یہ دوبارہ نو مائے برپا کرنا چاہتے ہیں یہ ریاست کو بلیک میل کر کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا چاہتے ہیں ان کی سوچ یہاں تک ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی نہیں تو کچھ بھی نہیں احتجاج کی کال پی ٹی آئی کی ملک دشمنی کا مو بولتا ثبوت ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں گندم سمیت اجناس کی امدادی قیمت مقرر نہیں کر سکیں گی یکم جنوری دوہزار پچیس سے ذریع آمدن پر ٹیکس بھی لگے گا رواں مہ کے آخر تک ذریعی انکم ٹیکس قوانین میں ترامیم کرنا ہوگی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط مال لی وزیر خزانہ اور گورنر سٹیٹ بینک نے دستخط کر دیئے ریپورٹ کے مطابق جولائی دوہزار پچیس تک پہلی ذریعی ٹیکس کل ہوگی اگلے بجٹ میں خاد اور ذریعی عدویات پر پانچ ویسٹ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانا ہوگی گیاز کی قیمتوں میں پندرہ فروری دوہزار پچیس تک ردو بدل ہوگا ایجیسمنٹ میں درامت شدہ آر ایل این جی کی لاغت بھی شامل ہوگی گردشی کٹ کنٹرول کرنے کے لیے بجلی کی قیمت میں بروقت اضافے کی شرف بھی شامل آئی ایم ایف شرائط کے مطابق خصوصی اقتصادی زونز کو مرات دوہزار پینتیس تک ختم کرنا ہوگی شہنگائی تعاون تنظیم اجلاس وزیراعظم شہباز صریف کا اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جنہ کنونشن سنٹر کا دورہ وزارت خاجہ اور سی ڈی اے حکام کی بریفنگ وزیراعظم کا سربراہانے حکومت کے جلاس کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار دفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی ملکی ترقی کا سفر ثبوتاج کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف سی پیک پیس ٹو کو روکنا چاہتی ہے پانی پی ٹی آئی کو باہر لانا چاہتے ہیں تو کیسز لڑیں تلال جاؤزی بولے پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر گامزن ہے احتجاج ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا آئین میں ترمیم حکومت کی جانب سے عدلیہ پر ڈرون حملہ ہے حکومت کا نشانہ عدالت ہے بیریسٹر گوھر بولے جے یو آئی اور حکومت کے ڈرافٹ پر گوھر کریں گے حکومت کو اگلا اجلاس سترہ اکتوبر کے بعد بلانے کا کہا ہے پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کا پی ٹی آئی سے پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مطالبہ کہا احتجاج سے تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اسلام آباد میں تبارسہ لگانا قابل مضمت ہے پی ٹی آئی دنیا کو نہایت منفی پیغام دے رہی ہے پی ٹی آئی اپنی سیاست پر نظر سانی کرے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری برقرار اسلام آباد کی سیشن عدالت میں کیس کی سمات تفتیشی آفیسر عدالت پیش نہ ہوئے بیلف نے کہا علی امین گنہ پور کے وارن گرفتاری پر عمل نہیں ہو سکا عدالت نے کیس کی سمات 23 اکتوبر تک ملتبی کر دی علیمہ خان اور عظمہ خان کے مزید جسمانی ریمان کی استدعہ مسترد اسلام آباد کی انصداد درشتگردی عدالت نے جیڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا زمانت کی درخواست پر 19 اکتوبر کو نوٹس داری عدالت نے پروسیکیوشن سے ریکارڈ طلب کر لیا پولیس کی جانب سے علیمہ خان کو بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے کی کوشش پی ٹی آئی وکلا اور پولیس میں تلخ کلامی عدالت نے دونوں بہنوں کو فیملی عرقین سے ملاقات کی اجازت دے دی وزیر قانون عظم نظیر تارڈ نے کہا آئینی ترمیم 25 اکتوبر کے بعد بھی کی جا سکتی ہیں دو ماہ بھی لگ سکتے ہیں چار دنوں میں بھی ہو سکتا ہے بات چیز سے تمام مسائل حل ہوتے ہیں تنقید سے مسئلہ حل نہیں ہوگا سیاستدانوں کا بیٹھنا ہی بریک تھرھو ہے بار نے تجویز دی ہے چیف جسٹس سائناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنا دے اگلے چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن کے لیے 24 اکتوبر حتمی تاریخ ہے آئین میں لکھا ہے سینئر موسٹ جج چیف جسٹس ہوگا رانوما پی ٹی آئی سینیٹر علی زفر نے کہا حکومت کے پاس نمبر سپورے نہیں ابھی تک تو جی ای آئی بھی ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں لگتا نہیں اگلے اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ ہوگا آئینی ترامیم کو نہیں مانتے حکومت ایک ڈمی کوٹ بنا رہی ہے عدالت میں پانچ ججز وزیراعظم کے نامزد کردہ ہوں گے آئینی عدالت کا مقصد الیکشن اور مخصوص نشستوں کے کیسے سے بچنا ہے پنجاب حکومت کا تحریک انصاف پر زین قریشی کو اغوا کرنے کا الزام وزیر اطلاع عظمہ بخاری نے کہا تحریک انصاف نے اپنے سینیٹرز اور ایمنیز کو اغوا کر رکھا ہے جاوید وڑائج سیخ اللہ بڑو خاجہ شیراس چامل ہیں تین مہوں میں ایف بی آر ٹیکس ریونیو حدف سے ایک فیصد کم ہوا تو نئے ٹیکس لگیں گے آئی ایم ایف سے کرس کی شرائط زامنے آ گئیں خام مال کی درامت پر ایڈوانس ٹیکس بڑھایا جائے گا سپلائز سروسز اور کانٹریکٹس پر بھی ٹیکس بڑھے گا حکومت مجموعی طور پر مہانہ دس ارب اسی کروڑ پی کا اضافی ٹیکس لگائے گی کراٹی میں چینی باشندوں پر خودکش دھماکے میں کل ادم بی ایل اے ملویسی ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا گیا سی ٹی ڈی نے ابتدائی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی ریپورٹ میں کہا خودکش دھماکہ پاکستان اور ٹین کے تعلقات خراب کرنے کے لیے کیا گیا ڈیرہ غادی خان، مظفر گرڈ، راجنپور سمیت پنجاب کے پانچ ازلا میں دفعہ 144 نافذ سیاسی اجتماعات، درنے، جلسے، احتجاز پر پابندی ہوگی پابندی کا اطلاق پیر چودہ اکتوبر تک ہوگا کراچی میں ایک اور جان لے گئے سہراب گوٹھ میں فائرنگ سے پچیس سالہ نوجوان قتل پولیس کے مطابق داکووں نے موبائل فان چھیننے کے بعد گولی مار دی کراچی میں روان سال ڈاکووں کی فائرنگ سے 101 شہری کپل نورت نازم آباد میں بھی فائرنگ سے شہری جان بھاگ پولیس کے مطابق مقتول دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا خیبر پختونخواہ پولیس ایک میں ترامیم کا مصودہ تیار چیف سیکٹری کے ذریعے آئی جی آفیس، آپریشنل اور انتظامی امور چلائیں گے پولیس افسران کے خلاف شکایت درج نہ کرنے یا انکوائری روکنے کے خلاف شکایت کنندہ اپیل کر سکے گا شکایت کنندہ براہ راست وزیر اعلیٰ کو شکایت درج کروا سکے گا ترامیمی بل جلد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ترمیم پر پی ٹی آئی کے اختلافات زیادہ ہیں تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ترمیم سیاسی نویت کی نہیں پارلیمان کی بالا دستی کے لیے ہیں نمبر سبورے نہیں ہوں گے تو ترمیم نہیں ہوگی زیلی کمیٹی دو دن میں سفارشات خصوصی کمیٹی کو دے گی جاہد خاکان عباسی نے کہا ہارس ٹریڈنگ کا راستہ پھر سے کھول دیا گیا ترے سٹھ ایک کی پرانی تشریح سے متفق نہیں مگر ہارس ٹریڈنگ رک گئی تھی پاکستان میں ترے سٹھ ایک کی پرانی تشریح ہی ٹھیک تھی آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے مگر مصبیدہ عوام کو نہیں دکھا رہے نون لیگ نے آئین کے راستے سے ہٹ کر اقتدار چنا ایسا نہیں ہو سکتا آئین کو ایک طرف کر دیں اور ملک چلتا رہے پیپلز بارٹی راہنوما راجہ پرویز اشرف نے کہا معاملات دورست سمت میں جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے مصبت امید رکھنی چاہیے ترمیم کسی شخص سے متعلق تو نہیں کمیٹی میں پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے ان کے چیئمن ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے اید کے امرہنوما فاروق ستار نے کہا ہم نے آئینی ترمیم کا مصبتہ نہیں دیکھا جب آتے اپنی ضرورت کے تحت کسی بھی ترمیم کی حمایت یا مخالفت کرتی ہیں پی ٹی آئی اگر حکومت میں ہوتی تو اس کو بھی اسی طرح کے بلکی ضرورت ہوتی پی ٹی آئی اب اس لیے مخالفت کر رہی ہے کہ ان کے سیاسی مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے اصول چلے گئے ساری بات سیاسی مفادات کی ہے اسلام آباب نے شہنگائی تاون تنظیم اجلاس چودہ پندرہ اور سولہ انتوبر کو شہریوں کے لیے متبادل راستوں کا پلان جاری ایف سکس جی سکس جی فائف ماغلہ روڈ سے راولپنڈی جانے والے نائنٹ ایونیو استعمال کریں فریسل ایونیو سے زیرو پوائنٹ جانے والی ٹرافک نائنٹ ایونیو کی طرف مور دی جائے گی بارہ قو سے راولپنڈی جانے والے حضرات کورنگ روڈ بنی گالا سے لیترار روڈ استعمال کریں گے اسلام آباب میں پی آئی اے کے دفاتن چودہ سے سولہ اکتوبر تک تین دن بند رہیں گے دفاتن شہنگائی تاون تنظیم اجلاس کے پیش نظر بند رہیں گے ائرپورٹ پر شفٹ میں کام کرنے والے پی آئی اے ملازمین کام جاری رکھیں گے گوانر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا یہ ملک میں امن و امان کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا ڈی چاوک میں احتجاج کا اعلان سازش ہے پی ٹی آئی احتجاج سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اپیل ہے کہ ملک کے لیے اکٹھے ہوں ملک کے بینکاری نظام میں ڈجیٹل ادائیگیاں چوراسی فیصد تک پہنچ گئیں مالی سال دو ہزار تئیس میں ادائیگیاں چھہتر فیصد تھیں موبائل بینکنگ ایپس استعمال کرنے والوں کی تعداد میں سولہ فیصد اضافہ ہوا انٹرنیٹ بینکاری سے مستفید صارفین کی تعداد پچیس فیصد بڑھ گئی ستمبر کے دوران گاڑیوں کی فروخت میں بائیس فیصد اضافہ پچھلے سال ستمبر میں ساڑھے چھہ ہزار کاریں فروخت ہوئی تھیں روان سال ستمبر میں آٹھ ہزار کے قریب یونٹس فروخت ہوئے راولپنڈی میں چونہ اکتوبر سے سونہ اکتوبر تک بڑی مال بردار گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار راولپنڈی میں دفعہ ایک سو چوالیس بین آفیس سیاسی اجتماعات دھرنے جلسے مظاہرے احتجاج پر پابندی ڈبل سواری اور ہوائی فائرنگ پر بھی پابندی اطلاق ستنہ اکتوبر کو ہوگا موسیقی